السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ایک گلاس پانی پر ہم سبحان اللہ کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے کسی نے بندش کرا دی ہے اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے آپ کے کھیت میں یا آپ جو رزق لے کر آتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی بے برکتی آپ کے گھر میں چھائی ہوئی ہے تو اس کے لیے آج ہم ایک گلاس پانی پر سبحان اللہ پڑھے جانے کا بہت پیارا سا عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اگر آپ بھی ان ساری باتوں کو لے کر ان ساری باتوں میں پریشان ہیں آپ کے گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں آپ کے کئی بچے ہیں رزق میں کوئی برکت نہیں ہے ادھر سے لاتے ہیں ادھر ختم ہو جاتا ہے آپ کی کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے ادھر سیلی ملتی ہے اور ادھر پہلے ہی خرچ ہو جاتی ہے تو پھر ہم آج آپ کو بہت انمول توفہ دینے کے لیے تیار ہیں آپ بھی تیار ہو جائیں اور جس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں بس اس طریقے سے آپ سنیں اور اس عمل کو ایک گلاس پانی پر کسی بھی دن میں کر لیں اور اس عمل کے لیے بہتر رہے گا آپ پیر کا دن یا جمعیرات کا دن چنیں تاکہ ان دو دنوں میں آپ کر لیں باقی اس کے علاوہ اگر اور دنوں میں بھی آپ کریں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہے اور دنوں میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے بہت پیاری سی گزارش ہے ہماری اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے ضرور اس کو سسکرائب کر لیں ویڈیو ہماری پسند آئے تو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ یہ عمل یہ ویڈیو سارے لوگوں تک پہنچے اور اس کو بہت خوبی سارے لوگ کر لیں کیونکہ اگر کسی کی تنگ دستی کسی کی غربت ہماری ویڈیو شیئر کرنے سے جاتی ہے اس کے بچوں کے دل سے دعائیں نکلیں گے اس کے دل سے دعائیں نکلیں گے اور ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت ہے نیکیوں کی ضرورت ہے اللہ کریم ہم سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دوستو آپ یہ عمل جو ہے پیر میں یا جمعرات میں یا اس کے علاوہ کسی بھی دن کریں گے عمل کرنے میں آپ کسی بھی وقت کر لیں مگر سب سے بہتر اس عمل کا وقت ہے کہ آپ نماز فجر کو پڑھنے کے فوراں بعد ہی عمل کر لیں نماز فجر آپ نے پڑھی ہے آپ کا وضوح بھی ہے پاک صاحب بھی ہیں ایک گلاس پانی لے لیں پانی لینے کے بعد میں آپ اپنے مکان میں صحیح جگہ پر بیٹھ جائے جہاں آپ سے کوئی بات نہ کرے جہاں کوئی آپ سے گفتگو نہ کرے بیٹھنے کے بعد میں آپ نے اس گلاس پر سب سے اول میں بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد میں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف کونسی پڑھیں گے وہ آپ کی مرضی ہے مگر سب سے اچھا اور سب سے بہتر ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھ لیں درودِ ابراہیمی آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لی اور اس کے بعد میں آپ نے تیتیس مرتبہ استغفراللہ 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 پڑھ لیں تیتیس مرتبہ جب آپ استغفر اللہ پڑھ لیں اس کے بعد میں آپ تیتیس مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طریقے سے آپ اس کو تیتیس مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ کو تیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر پڑھیں آپ یا اللہ یا رزاقو ان دونوں ناموں کو بھی آپ تیتیس مرتبہ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاقو ایک مرتبہ یا اللہ یا رزاکو دو مرتبہ یا اللہ یا رزاکو تین مرتبہ اس طریقے سے آپ ان دونوں ناموں کو بھی تین تیس مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد میں پھر وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے اول میں درود پاک پڑھا تھا پڑھنے کے بعد میں جو پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہے آپ اس پر دم کر دیں یعنی اس پر آپ پھونک مار دیں پھونک مارنے کے بعد میں اس گلاس کو ابھی ایسے ہی رہنے دیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ کے حضور دعا کریں جس چیز کی حاجت ہے آپ کو جائز اس کو آپ مانگیں اللہ کریم اس عمل کی بنیاد پر آپ کی بہت دعاوں کو قبول فرمائے گا اور جو بھی آپ جائز مانگیں گے انشاءاللہ خطالہ وہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد میں یہ جو پانی کا گلاس ہے سب سے اول تو آپ کے گھر میں جو کمانے والے ہیں ان کو پلائیں جو کمانے والے ہیں جوب کرتے ہیں دکان ہیں کوئی بھی ہے تو آپ ان کو یہ پانی پلائیں اس کے بعد میں آپ نے اپنے گھر کے تمام بچوں کو یہ پانی پلا دینا ہے اس پانی ہی میں چاہیں اور پانی ملا لیں مگر سب کو تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں اس عمل کی بنیاد سے اللہ کریم آپ کے گھر میں بے شمار برکتیں پیدا فرمائے گا بہت چھوٹا سا عمل ہے کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا آپ کو کرنے میں تو آپ اس کو بہ آسانی کر بھی لیں گے مجھے امید ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے اس کو آپ ضرور کرنا اللہ کریم آپ کو خوب خوب برکتوں سے نواز ہے